اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید سا بچے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم پرنانسیشن پر بات کریں گی کس طرح سے ہم الفاظ کی ادایگی کریں گے کس طرح سے ہم اے جو ہمارا واؤل ہے اس کو ہم کس طرح سے پرنانس کریں گے دیکھیں آپ کو یہاں پر فور ورڈز دکھ رہے ہیں اے اے کو ہم پہلے اے سے پڑھتے ہیں جیسے کہ فیک اے کو او بھی پڑھتے ہیں جیسے فال اور اے کو آ بھی پڑھتے ہیں جیسے فاسٹ اور اسی اے کو ہم اے آ سے بھی پ تو اس طرح کی جو پرنانسیشن ہے کیوں ہم اس کو الگ الگ طریقے سے پرنانس کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم گیارہ اس کے رولز چیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم اے کو پرنانس کریں گے سو لیٹس بگن ویڈا فرسٹ رول ہے ہمارا جب دو کونسننٹ کے درمیان اے آئے گا جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ واؤل ہمارے کتنے ہوتے ہیں فائف ہوتے ہیں جیسے اے ای آئی او یو اے ای آئی او یو کو چھوڑ کے جتنے بھی بچیں گے وہ ہ جب دو کونسننٹ کے درمیان اے آئے گا تو اس کا ساؤنڈ اے سے نکلے گا اور اے کا جو ہے نا لونگ ساؤنڈ یعنی کہ اے اے کر کے نکلے گا ٹھیک ہے اس کو ہم ورڈز کی مدد سے دیکھتے ہیں جیسے کہ بیگ اب دیکھیں بی جو ہے کونسننٹ ہے اور جی اے کونسننٹ ہے اس کے درمیان میں جو اے آرہا ہے وہ ہمارا واؤل ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ساؤنڈ نکلہ ہے وہ اے کر کے نکلے گا کس طرح سے بیگ بیگ ہم یہ نہیں بولیں گے بیگ بیگ نہیں بولیں گے بیگ کیڈ فین بیڈ کیپ ہیٹ بیٹ کین مین ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا دو ہمارے کونسننٹ ہے اس کے درمیان میں اے آرہا ہے یہ سارے ورڈز اے سے ہی ہیں تو اس کا ساؤنڈ نکلے گا اے کر کے ٹھیک ہے اے اب دیکھیں نیکسٹ ہے ہمارا جب کسی ورڈ میں اے آئے اور ایک کونسننٹ چھوڑ کر اے آئے تو اس کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ اے سے نکلے گا لیکن اس کا شورٹ ساؤنڈ ہوگا دیکھیں ورڈز کی مدد سے اس کو پرناؤنس کرتے ہیں جیسے کہ بیک بیک ٹھیک ہے تو بی اے کے ای بیک دیکھیں اے آیا اس کے بعد دیکھیں کونسننٹ ہے ہمارا کے اس کے بعد اے آرہا ہے تو بیک فیک لیٹ بیس ہیٹ ڈیٹ کیک سیم می ایک ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اے کے بعد ایک کونسننٹ آرہا ہے اس کے بعد اے آرہا ہے تو اس کا بلکل سمپل اے کا ساؤنڈ نکل رہا ہے نیکسٹ ہمارا جو رول ہے وہ ہے جب کسی ورڈ میں اے کے بعد دبل اے آئے دبل اے آئے اور اس کا ساؤنڈ جو ہم نکالیں گے وہ اے سے نکالیں گے ٹھیک ہے او اس طرح دیکھیں جیسے اے ڈبل اے کے بعد ڈبل اے آرہا ہے آل تو ہم پڑھیں گے اس کو آل ہال سمال کال فال سٹال ٹال وال بول ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو او کا ساؤنڈ دیں گے جب بھی اب یہ سارے ورڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے اے کے بعد ہمارے جو ڈبل اے آرہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو رول ہے وہ ہے جب کسی ورڈ میں اے کے بعد آرہا ہے تو اس کا جو ساؤنڈ نکلے گا وہ آ سے نکلے گا ٹھیک ہے آ دیکھیں اس کو ورڈ کی دیکھتے ہیں جیسے بارک بارک اے کے بعد دیکھیں آرہا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو بولیں گے بارک فارم پارک کارٹ ہان یارن ڈارک مارک وارم ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم آ کا ساؤنڈ اس کو دیں گے نیکسٹ دیکھیں جب کسی ورڈ میں اے کے بعد اس کے یا اس ٹی آئے تو اس کا ساؤنڈ بھی ہم اس سے دیں گے آ سے نکلے گا کس طرح دیکھیں دیکھیں یہ پہلا کیا ہے پاسٹ پاسٹ فاسٹ ٹاسک لاسٹ ماسٹ فلاسٹ کاسٹ باسک آسٹ ٹھیک ہے تو اے کے بعد اس کے یا اس ٹی آئے گا تو ہم آ کا ساؤنڈ اس کو دیں گے نیکسٹ جو ہمارا رول ہے وہ ہے جب کسی ورڈ میں اے کے بعد وائ آئے تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ اے سے نکلے گا اے کے بعد وائ آئے دیکھیں ورڈ جسے بی اے وائے دیکھیں اے کے بعد یہاں پہ سب میں وائے آئے وائے ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا بے اور یہ ہے اے وائے میں جو مہینہ ہوتا ہے نا مائی کا تو ہم اس کو مائے نہیں بولیں گے میں میں سے دے پے وے لے رے پلے ٹھیک ہے تو یہ کس کا ساؤنڈ دیا اے کا ساؤنڈ دیا نیکسٹ ہمارا جو رول ہے وہ ہے جب کسی ورڈ میں اے آئی کے بعد ان یا ال آ جائے تو اس کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ بھی اے سے نکلے گا دیکھیں کس طرح جسے ذا palin تو اے آئی کے بعد نے اس آ رہا ہے n اہرا تو plutین بیال رین فیل گین میل سب ورڈ میں نے سا کو اے آئی کے بعد ان آ رہا یا ال اور اے ب63 کولم میں جو ہے یہاں پر اے آئی کے بعد این آرہا ہے اور جو سیکنڈ کولم میں اس کے اندر اے آئی کے بعد اہل آرہا ہے ٹھیک ہے تو سب کا جو ساؤنڈ نکلے گا وہ اے کا ساؤنڈ نکلے گا آپ دیکھیں نیکسٹ ہے جب کسی ورڈ میں اے کے بعد آر ای آئے تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ نکلے گا اے آ سے اے آ کس طرح دیکھیں جیسے یہ کیر 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 آر ٹھیک ہے تو کس طرح کیر میر ڈیر فیر شیر سنیر سپیر سٹیر ریئر ٹھیک ہے تو نکلے گا ریئر آر اے آ کا ساؤنڈ نکل رہا ہے یہاں پر نیکسٹ دیکھیں جب کسی ورڈ میں اے آئی آئے اس کے بعد آرہا ہے تو اس کا ساؤنڈ بھی جو ہے اے آ سے نکلے گا کس طرح دیکھیں چیر اے آئی کے بعد آرہا ہے نا دیکھیں سارے ورڈ میں اے آئی کے بعد آرہا ہے چیر پیر فیر ہیر اے ریپیر اسٹیر اسٹیر اسٹیرس ملینئر اور ڈسپیر ٹھیک ہے سب میں دیکھیں ہم اے آئی کے بعد آرہا ہے تو ہم نے اے آ کا ساؤنڈ دیا ہے نیکسٹ ہے جب کسی ورڈ میں اے یو آئے تو اس کو جو ساؤنڈ ہے وہ نکلے گا او سے کس طرح دیکھیں ورڈز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اے یو آ رہا ہے جیسے سی اے یو جے ایسٹی کیا بن گیا کورٹ کورٹ اور جی ایسٹی جو ہے یہاں پر ہمارا سائرنٹ ہوتا ہے یہ بھی پرننسیشن کا رول ہے جب جی ایسٹی آئے تو صرف جو ہے ٹی کو پڑھتے ہیں ہم جی ایسٹی کو نہیں پڑھتے تکوٹ کوز نوٹی ڈوٹر فالٹ سوس آتھر آٹو پاوز ٹھیک ہے او کا ساؤنڈ آیا سب کے اندر کیونکہ یہاں پہ اے یو تھا نیکسٹ دیکھیں جب کسی ورڈ میں اے ڈبلیو آئے تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی او سے نکلے گا کس طرح دیکھیں جیسے سی اے ڈبلیو کو تو یہ بنے گا کو سو دیکھا تو سب میں او کا ساؤنڈ نکل رہا ہے بھلے سے وہ شروع میں آئے بھلے سے آخر میں آئے یا بیچ میں آئے تو نکلے گا اسی طرح ساؤنڈ او کا ساؤنڈ ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو اے ووول کا ساؤنڈ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کی کچھ نالیج میں اس ویڈیو نے اضافہ کیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اور بھی ووول کے ساؤنڈ کی میں ویڈیو بناوں سو مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ بھی بتائیے گا تھانکیو سو مارچ